بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیا حال چال ہے آپ کا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی فائنلی مومبا لوگ جو ہے وہ واپس واقعی شفٹ ہو گئے ہیں اور بہریہ میں ان کا دل تو لگ گیا تھا لیکن صحیحی بات ہے جہاں پر اپنے قریب جو ہوتے ہیں جو جگہ جہاں پر شروع سے رہا ہو انسان پیدا ہوا ہو بڑا ہوا ہو اور اپنے ہی جگہ کا ایک خاص انسیت ہوتی ہے اپنی جگہ کی تو خیر و آف روڈ کا بہت زیادہ دل نہیں لگا ایکسپیرینس اچھا تھا لیکن دل نہیں لگائیتا تو وہ واپس واقعی اٹھا گئے اور اس چیز کی سب سے زیادہ خوشی بجو ہی کیونکہ یہاں واپس آنے میں سب سے زیادہ میں ہی ان کے ساتھ تھی کہ واپس آ جائے ایڈی ویز یہ بابا ہی گھر آئے ہوئے تھے شفٹ تو کافی پہلے کی ہو چکے ہیں لیکن یہ ویڈیو میں ابھی بنا رہی ہوں تو بابا ہی گھر آئے تھے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری بہت کی بیٹی ہوئی ہے تو بابا زیادہ تر جو ہے وہ اس کے گھر ہی ہوتی ہے قریب ہی ہے گھر قریب کا فائدہ تو ہوتا ہے پھر تو یہاں پر گھر پہ بس میں تھی اور اببو وغیرہ تھے تو میں نے کہا چلو جلدی سے کھارہ بنا لیتی اور کھارے میں میں نے بنایا ہے آج بٹر پلاو اور سات کٹلیٹس تو بس اسی کی تیاری کری ہوں یہاں میں میرے سب سے پہلے چاول بگ ہوتی ہے بٹر میں نے چھلوا لیے ہے اور میرے اببو کا بڑا فیوریٹ ہے بٹر پلاو اور وہ بھی اس طرح کا ہو کہ وائٹ روائٹ سا ہو اور اس پہ گریڈ گریڈ بٹر چمک رہے ہو مطلب کہ کوئی براونش سا پلاو ٹائپ نہ ہو جو ایک کونسپٹ ہے براون کا لگا پلاو ویسا نہ ہو بس وائٹ وائٹ سا ہو بس اس کے لئے میں نے پیاز تھوڑے سے فرائے کی ہے اور وہاں پچولے پر رکھ کے پیاز بہدر بھائی کو اٹھانے چلی گئی تھی وہ سو رہا تھا اور آفس سے آکے سو گیا تو اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ وہاں گھر پہ نہیں تھی تو بس میں نے اس کو بھی اٹھایا کہ چلو کھانا تیار ہونے والا ہے تو آپ اٹھ جائے یہاں پر بلالہ ہوا تھا پول کے پاس تو بس پیاز کو میں نے بہت زیادہ فرائے نہیں کیا تھا کیونکہ جتنا فرائے کرو تو وہ ڈپیٹ کرتا ہے آپ کے چاملوں کے کلر پر پھر وہ پر براونی ہو جاتے ہیں وائٹ وائٹ ہی رکھا تھا ہلکا سا سوتے کر کے میں اس کے لئے کھڑا مسالہ ڈالا ڈبک ڈالا اور بچھلے میں بٹر ڈال دیا بس اس کو میں ایک دو بوائل آنے دوں گی اور پھر اس کے لئے میں نے ڈبک ڈالا تھا اولی ڈبک اور کچھ بھی نہیں اچھا سا بوائل آنے دے دوں گی میں اس کو ڈک کر بچ کر کے تھوڑا سا بٹر ہلکے سے گل جائے گے ہاف ڈر ہو جائے گے جب بٹر پھر اس کے اندر میں تھلکی آج کر کے بھر اس کو بکا لوں گی پھر اس کے اندر میں چاول ڈال دوں گی بھیگے وے اور بس چاولوں کے ساتھ اس کو اچھا سا بوائل دے کے اور اس کو دم دے دوں گی اور جی دوسری طرف میرے کٹلیٹس کی تیاری کر لی ہے آلو میرے بوائل کر لیے تھے اور ساتھ اس کے اندر میں اچھا دھیر سارا ہارا دھریہ ڈالا ہے کون فلور ڈالا ہے نبک برچ اور اجوائل اور زیرہ بھون کے ڈال کے اس کو اچھا سبیش کر کے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کباب بنا کر اور فرائے کر لی ہے اور ساتھ ہی پلاو بھی ریلی ہے کباب بھی ڈد ہے اور کھانا میرا ہے ڈڈ ڈڈ ڈڈڈ 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 کیک آ چکا ہے اور ساتھ چائے بھی مزیدار سی بٹک آ چکی اور میرے بچے جانگے ہوئے اور یہ جو چیز کے ایک ہوتا ہے نا یہ بچوں کا بھی بہت فیوریٹ ہوتا ہے تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور بچے بھی تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ جب ہم بھی چائے کے ساتھ زیادہ تر مطلب لینا ہو تو ہم چیز کھے گی لیتے ہیں اور جی یہاں پر چھوٹی چھوٹی ہوشیاں سیلیبریٹ ہو رہی ہے ہم نے بس چھوٹا سا جو ہے وہ ایک سیلیبریشن رکھ لی تھی تو بھابی بھی نہیں ہے گھر پہ وہ بھی گئی ہوئی ہے سائیبہ بھی نہیں تھی بے اور میرے بھائی تھا اور بچے تھے ہمہ کے ساتھ تو بس یہاں پر ہم تھوڑا سا فیملی ٹائم اجائے کر لے کے اور شیزی کو بھی شاہزیب کو بھی بھائی نے کال پر لے لیا تھا تو وہ بھی سیلیبریشن میں شامل تھا بلکہ سب کو لے لیا تھا پھر باری باری سائیبہ کو بھی اور بھابی کو بھی سب آ گئے تھے کال پر اور بڑی وزیدار تھڑ ہے اور تھڑ میں چائے دکھانے کے بعد تو ایسی بھی چائے کی بہت گریبنگ ہوتی ہے تو بڑا ہی انجوائی کرے تھے ہم اور ازاد بہت سلیپی سلیپ ہوا سلیپی ہوا وہاں تھا یہاں دیکھ سکتے آپ کو بس بباز بوئی ہیں اور کافی دنوں سے میں ویڈیو میں نہیں آئی تھی تو میری کوشش تھی کہ میں بھی کبھی کبھی شکل دکھا دیا کروں کہ یہاں میری شکل نہ بھول جائے تو بس یہاں پر بچے جو سلیپی اس لیے ہو رہے کیونکہ بہت رات ہو چکی تھی ازاد تو بلکہ سوتے میں اٹھ گیا تھا تو یہاں پر بس بچوں کو میں چائے وغیرہ پلا کر پر بچے تو نہیں پیے گے ہم لوگ ہی چاہے جوائے کر کے بچوں کو سلا دوں گی بس اوکے جی یہ ہے نیکسٹ بارڈنگ اور ازاد کو میں نے یہی سے سکول بھیجا تھا ماما کی گھر سے ہی سبح سبح کا ٹائم ہے میں آپ کو ویو دکھا ہوں گے کتنا پیارا ویو ہے اس والے گھر سے بھی ماما لوگوں کے بہت خوبصورت ویو ہے اور اتنی اچھی دھوپ آتی ہے بہت دیر سارے ٹیرس ہے در چاروں طرف تینوں طرف کیونکہ کارڈر کا گھر ہے تو تینوں طرف جو بڑی اچھی دو طرف دھوپ آتی ہے بہت اچھی لیکن ٹائم ایک سا جب ادھر نہیں ہوتی تو اس سائیڈ ہوتی ہے تو بس یہاں پر دیکھیں کہ اتنا پیارا ویدر ہے دیہ حبصورت لگ رہی ہے یہ دھوپ اور یہاں پہ ازاد بھی سکول سے آ گیا تھا کیونکہ اس کا جلدی آف ہو جاتا ہے مارا بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو وہ بھی آ گیا تھا گھر اور ازاد آتے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے کیونکہ وہ لچ جتنا کوئی دہی لے کے جاتا کہ اس کی ٹائمنگز نہیں لچ کی وہ تو بس اسی ٹائم ہم لوگ بھی ناشتہ کر رہے تھے اور ازاد زمل تو نانا ابو کے ساتھ ہمیشہ سے چھوٹی سی تھی اور زیادہ تب سے نانا ابو کے ساتھ ناشتہ کر رہی ہے تو وہ بڑے شوق سے کرتی ہے ان کے ساتھ ناشتہ اور ان کا بھی دل لگا رہتے ہیں ظاہری بات ہے تو بس یہاں پر نانا ابو زمل کو ناشتہ کر رہے گئے اس ساتھ ہی پھر میں نے ازاد کو بڑھا دیا تھا پڑھنے کے لئے اس کا ہورک تھا تھوڑا سا تو ہو میں اس کا برید کروا لوں گی زیادہ شام ہو جائے تو بچے پھر سلیپی ہو جاتے ہیں پھر وہ ہورک بالکل رہی جاتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سکول سے آ کے کھانا وغیرہ کھلا کے جب تھوڑا سا بچہ کھیل کھیل کے فارغ ہو جائے تو میں فٹا فٹ ہورک رہا لوں تاکہ اس کے بعد پھر شام جیسے جیسے ہوتی جاتی ہے اور بچہ سلیپی سلیپی ہوتا جاتا ہے تو بس یہاں اس کا موٹ نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی میرے کہا ہورک تو پہلے ہے اور بس یہاں پر کام شام چل رہے ہیں کچن کے اور بس دیکھیں آپ اور یہ ہے دوسری سائیڈ یعنی کہ دوسری طرف کے ٹیرس ہے یہاں پر بھی دو سے دو یا تیر ٹیرس ہے سائیڈ پر اور یہ سائیڈ بہت پیاری دھوپ آ رہی تھی تو میں اس سائیڈ سے اس طرف آ گئی تھی دھوپ کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی سی سٹریٹ ہے یہاں پر اور یہ ٹیرس بہت مزیک ہے یہاں پر عرام سے دو تین گھٹے دھوپ جو آتی ہے اور عرام سے آپ جو ہے وہ دھوپ کو انجوئی کر سکتے اس جگہ پر اور یہ فائللی میرا راشتہ آ گیا ہے میں تھوڑا سا لیٹ ناشتہ کرتی اور آج کل میرا پتا رہی کہ ان سیڈوچز کا بہت زیادہ دل ہو رہا ہے ڈیفرنٹ سیڈوچز کا تو میں نے پر لیے اچھا سا سیڈوچ بنا لی ہے جس کے اندر میں نے ایک رکھا ہے تھوڑے سی سیلیڈز رکھی ہے تھوڑی سوسز ڈالی ہے تو وہ ایک اچھا سا کوبو بنا کر میں اچھا سا سیڈوچ کھا لیو گی اور اچانک مجھے سٹریٹ پر سوڑے وہ چھلی والے کی آواز آئی اور مجھ سے رہا ہی رہی گیا کیونکہ بہت عرصے سے میں نے چھلی رہی کھائی تھی لپکھائی تھی تو تھوڑے دنوں پہلے کھائی تھی لیکن وہ بھی بہت عرصے بعد اور اتنی مجھے پسند ہے یہ ریت والی چھلی مجھے یقین ہے کہ جو جو میری بات یہ سٹیپ سن رہا ہوں گا اور میرا ولوگ دیکھ رہا ہوں گا اس کو بھی اتنی ہی پسند ہوگی جتنی مجھے سب کے موں میں پانی ہا رہا ہوں گا دیکھ کر تو بس جی یہاں پر میں اپنی چھلی جوائے کرتی ہوں تو یہی تک تھی میری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ جی بائی بائی